کلپنا کیجئے کہ اسرائیل جو پہلے سے ہی اپنی گھا تک سینے طاقت اور سٹیک حملوں کے لیے جانا جاتا ہے اب برموس مسائل سے لیس ہو جائے یہ وہی مسائل ہے جو میک 2.8 کی سپرسونک گتی سے دشمن کے ٹھکانوں کو پل بھر میں ختم کر سکتی ہے اگر اسرائیل کے ہاتھوں میں یہ مسائل آ جاتی ہے تو ہوتی، ہجباللہ اور ہماس جیسے سنگٹھن کتنے دن ٹک پائیں گے کیا ان کے پاس اسرائیل کے اس خطرناک ہتھیار کے سامنے بچنے کا کوئی موقع ہوگا؟ برموس کے سامنے کوئی سرکشت نہیں 290 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے ہر دشمن ٹھکانے کو یہ مسائل بنا کوئی چیتاونی دیے مٹا سکتی ہے اگر آج اسرائیل کے پاس یہ شکتی ہوتی تو یہ سنگٹھن شاید دن نہیں بلکہ گھنٹے گنتے کیا ہوتی ودروہی جو یمن سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں ہجباللہ جو لیبنان سے بمباری کر رہا ہے یا ہماس جو گاجہ سے حملہ کر رہا ہے ان میں سے کوئی بھی اس مسائل کے سامنے ٹک پائے گا اب سوچئے اگر ایران جیسا دیش اس یدھ میں کھل کر کودتا ہے ایران جو اسرائیل کے خلاف لگاتار ہتھیار اور راکٹ مہیہ کراتا ہے اسے بھی شاید اس بار سابدھان رہنا پڑے برموس کے پاس نہ کیول دشمن کو تیزی سے مارنے کی طاقت ہے بلکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ مل کر اس کا اپیوگ ایران کی سینی طاقت کو محض تین دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے تو سوچئے اگر اسرائیل کے پاس برموس مسائل ہوتی تو اس کشیتر میں دشمنوں کا کیا حال ہوتا کیا ایران اس یدھ میں ٹک پاتا یا پھر یہ برموس کی بناشک شکتی اسے گھٹنوں پر لا دیتی کیا ہوگا اگر اسرائیل کے پاس برموس مسائل ہو لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت اسرائیل کی ہر سمبھوتہ مدد کرے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے ہند ضرور لکھیں یاد رہے جائے ہند کہنا ہم سب کے لیے گرب کی بات ہے دوستوں کلپنا کیجئے ایک ایسا سمیہ جب اسرائیل چار الگ الگ مورچوں پر جونج رہا ہے اس کی سینہ حماس ہجب اللہ ہوتی ودروہی اور ایران سمرتھت ملیشیا سے لڑائی لڑ رہی ہے ہر طرف سے بمباری اور راکٹ حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی ستھی بہت نازک ہے اس کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو رہی ہے ایسے میں اسرائیل بھارت سے مدد کی گوہار لگاتا ہے اور پردھان منتری نیتن یاہو پردھان منتری موڈی کو فون کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر بھارت اسرائیل کو اپنی سب سے گھاتک مسائل پرنالی برہموس بھیجنے کا فیصلہ کرے اسرائیل جو ہمیشہ سے اپنی سین یا شکتی اور تقنیقی انتی کے لیے جانا جاتا ہے آج ایک کٹھن موڈ پر کھڑا ہے اسے ایک ساتھ چار الگ الگ دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماس اور ہجباللہ جیسے سنگٹھنوں کے ساتھ اس کی لڑائی دن پرتی دن تیز ہوتی جا رہی ہے لیبنان اور یمن جیسے دیشوں سے بھی اسے دھمکی مل رہی ہے اور ایران تو ہمیشہ سے اس کا بڑا دشمن رہا ہے اسرائیل کی برہموس مسائل پانے کی اچھا بہت ہی رننیتک ہے یہ سپرسونک کروز مسائل جو دو سو نبی کلومیٹر تک کے لکشے کو پل بھر میں نشٹ کر سکتی ہے اسرائیل کے لیے ایک بڑا سرکشہ کوج ہو سکتی ہے اس کی سپیڈ میک دو دشملہ آٹھ تک جاتی ہے جو اسے دنیا کی سب سے تیز مسائلوں میں سے ایک بناتی ہے اب سوچئے اگر بھارت اسرائیل کو برہموس بھیجتا ہے تو اس سے اسرائیل کو تتکال راحت مل سکتی ہے اسرائیل اپنی رکشہ کو اور بھی مضبوط کر سکتا ہے خاص کر ایران جیسے دیشوں کے خلاف یہ قدم اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے سرکشہ دینے میں مدد کرے گا لیکن اس کا انتر راشتری راجنیتی پر کیا اثر ہوگا برہموس مسائل کیول بھارت کی سمپتی نہیں ہے یہ بھارت اور روس دوارہ سنیوکت روپ سے وکسد کی گئی ہے بھارت اور روس کے بیچ دشکوں پرانا رکشہ سہیوگ ہے اور برہموس اس سمبند کا ایک مہتوپون حصہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر بھارت اسرائیل کو یہ مسائل بھیجے کیا اس سے روس ناراض ہو جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ بھارت اگر گپت روپ سے اسرائیل کو دیتا ہے تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کیا روس ناراض ہو جائے گا روس اور ایران کے بیچ اچھے راجنیتک اور سینی سمبند ہیں روس نے ہمیشہ سے ہی ایران کو اپنے سہیوگی کے روپ میں دیکھا ہے اور دونوں دیشوں نے کئی بار مل کر پشچمی دیشوں کا ویرود بھی کیا ہے اگر بھارت روس کی سہمتی کے بینا برہموس مسائل کو اسرائیل بھیجتا ہے تو اس سے روس کو ناراضگی ہو سکتی ہے یہ ناراضگی کئی سطروں پر ہو سکتی ہے رکشہ انوبندھوں پر اثر روس بھارت کو کئی محتوپون رکشہ اپکرن اور ہتھیار پردان کرتا ہے اگر روس کو لگتا ہے کہ بھارت اس کی اچھاؤں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ بھوششے میں بھارت کے لیے روس سے رکشہ اپکرنوں کی آپورتی میں اڑچن پیدا کر سکتا ہے ایران کے ساتھ روس کے سمبند روس اور ایران کے بیچ گہرے کوٹ نیتک اور سینی سمبند ہیں اگر بھارت برہموس اسرائیل کو دیتا ہے تو اس سے ایران کی ناراضگی بڑھ سکتی ہے اور روس پر بھی اس کا دباؤ بن سکتا ہے کہ وہ اپنے سہیوگی ایران کا ساتھ دے روس اس ماملے میں ایک محتوپون بھومی کا نبھا سکتا ہے خاص کر اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو بڑھتا ہے دوسری طرف یہ بھی سمبھو ہے کہ روس اس قدم سے خاص ناراض نہ ہو اس کے کچھ محتوپون کارن ہو سکتے ہیں بھارت روس کا پرانا اور گہرا سمبند بھارت اور روس کے بیچ سمبند بہت مضبوط اور ایتحاسک ہیں رکشہ، ویاپار اور کوٹ نیتی کے ماملوں میں دونوں دیشوں کے بیچ گہرے رشتے ہیں برہموس جیسی مسائل پرانالی کے نریات کے لیے روس کو پہلے سے ہی جانکاری اور سہمتی ہونی چاہیے اگر بھارت اسرائیل کو برہموس بھیجتا ہے تو یہ سمبھو ہے کہ روس پہلے سے ہی اس کے لیے تیار ہو اور اسے بھارت کی سوطنتر نیتی کے روپ میں دیکھیں روس کا رننیتک درشتکون روس سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو برہموس ملنے سے ویشوک سینے سنتولن میں کوئی بھاری بدلاو نہیں ہوگا روس کی پراتھمک چنتہ پشچمی دیشوں اور ناٹو سے ہے نہ کہ اسرائیل سے ایسے میں روس اس مدے کو اتنا بڑا نہیں بنا سکتا جتنا کی لگتا ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنتہ ایران کا پرمانو بم ہے ایران لمبے سمجھ سے پرمانو ہتھیار بکست کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایران اپنے اس لکشے میں سفل ہو جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک وناشکاری ستھتی ہو سکتی ہے اسرائیل پہلے سے ہی ایران کے پرمانو کاریکرم کو روکنے کے لیے گپت آپریشنوں اور حملوں میں لگا ہوا ہے اب سوچئے اگر بھارت برموس مسائل اسرائیل کو دیتا ہے تو اس سے اسرائیل کو ایرانی حملوں سے بچنے اور اسے جوابی حملہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی یہ اسرائیل کو ایران کے پرمانو کاریکرم کے خلاف ایک مضبوط رن نیتک بڑھت دے سکتا ہے لیکن اس سے کشیطری راج نیتے میں بدلاو بھی ہو سکتا ہے ایران جو روس کا سہیوگی ہے بھارت سے ناراض ہو سکتا ہے اور اس سے بھارت اور ایران کے بیچ ویپارک اور کوٹ نیتک سمبند بگڑ سکتے ہیں ایران بھارت کو اپنے بڑے تیل نریاتکوں میں سے ایک مانتا ہے اور اگر ایران سے یہ سمبند بگڑتا ہے تو بھارت کی ارجہ سرکشہ پر بھی اس کا پربھاو پڑ سکتا ہے اگر بھارت کھلے طور پر اسرائیل کی مدد کرتا ہے تو اس سے ایران اور انی مسلم دیشوں کے ساتھ اس کے سمبند اور بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کا بھارت کی ویپار اور ارجہ نیتیوں پر گہرہ اثر پڑ سکتا ہے لیکن بھارت کے پاس دوسرا وکلپ بھی ہے وہ گپت روپ سے ازرائیل کو مدد پہنچا سکتا ہے تاکہ کشیتری سنتولن بنا رہے اور اس کے ہت سرکشت رہیں اگر بھارت برمہوس مسائل کو ازرائیل بھیجتا ہے تو اس سے اس کے ویشوک رننیتک ہتوں پر بھی اثر پڑے گا یہ نرنے نہ کیول ازرائیل کی سرکشہ کو مضبوط کرے گا بلکہ یہ بھارت کی ایک ستنتر ویشوک شکتی کے روپ میں ستھتی کو بھی پردرشت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت کو ساوڑھانی برتنی ہوگی کہ وہ روس اور ایران جیسے دیشوں کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو نہ بگاڑے بھارت کو اپنے کوٹ نیتک سمبندھوں کو سنتولت رکھنا ہوگا تاکہ وہ نہ کیول ازرائیل کی مدد کر سکے بلکہ انی دیشوں کے ساتھ بھی اپنے رشتے مضبوط بنائے رکھ سکے تو کیا ہوگا اگر بھارت ازرائیل کو برہموس مسائل بھیجے اس کا جواب آسان نہیں ہے یہ نرنے ازرائیل کو ایک بڑی سینی سہائتہ دے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ روس ایران اور انہ مسلم دیشوں کے ساتھ بھارت کے سمبندھوں پر پرباو ڈال سکتا ہے تو دوستوں جی آپ کو کیا لگتا ہے اگر آگے کی یدھ میں ازرائیل بھارت سے برہموس مانگے تو بھارت کو کیا کرنا چاہیے اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت